امرار خان صاحب کو سب سے زیادہ نقصان خواد چودری شباز گل شیری مزاری آلیہ حمزہ مصرح جمشید جمشید اور جناب علی عمین گنڈا پور مراد سعید یہ سارے وہ لوگ ہیں کیوں ان کو خان نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا جب خان نے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا تو ان کا فرض بنتا تھا کہ ان کو ایڈوائز دیں اچھی ہمیں تو ایک سال میں پانچ منٹ کی ملاقات ملی ایک سال میں اور زوم میٹنگ کے اندر ایک منٹ سننا 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 ایک پانچ منٹ کی ملاقات اور باقی ان کو ہر روز پانچ پانچ دس دس گھنٹے ملتے تھے مجھے اگر امرار خان صاحب اتنا ٹائم دیتے تو خان صاحب کو اچھی طرح پتا ہے فیاض چوہان ہمیشہ وہ بات کہتا ہے جو ان کو سننی چاہیے یہ وہ نہیں کہتا جو شکری سانسا رہا ہے جسچا چودر یا ا Trinity خان صräوں نے ڈرام خان لوعت سے ڈ Lionel لوٹ ملک رات ایس ہے خود احد رہا ہے اپنی پارٹی سانسا سا قلق راہے ہیں منٹوں سے پارٹ میرCC ریکی اور بات چک ڈی مد ایساہ خود پڑٹی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گئے تو انہوں نے کہا جی آپ جماعت سے جا رہے ہیں آج ہوں اتنے جذباتیوں آپ نے جماعت اسلامی بھی بہت جذباتی انداز میں چھوڑی تھی اب بھی آپ جا رہے ہیں تو سیاست درمادہ بند کرتی نہیں گیا میں نے اللہ پاک کے کرم سے کوئی عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر ان کی لائف کے اوپر ان کی پرشنل لائف کے اوپر میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی میں نے تو پولٹیکل باتیں رکھنی جن پانچ سو لوگوں کے ساتھ آپ تحریک انصاف قائم کر رہے تھے کیا آپ نے ان کو اعتماد میں لیا پارٹی چھوڑتے وقت کیونکہ اب جو حلقے کی سیاست ہے وہ تو آپ نے کہا سیاست نہیں چھوڑ رہا اور دوسری بات دوسرا قویسٹن یہ ہے تحریک انصاف کے اوپر جو مشکل وقت آیا آپ بنیادی طور پر آپ نے تو کہا عمران خان کو کس نے نقصان پر جائے تو تحریک انصاف پر اتنا مشکل وقت آیا کیوں بنیادی طور پر آپ کی نظر تو سوال ہے تو بنیادی طور پر عمران خان سے اور یہ ابھی آج تاہیے پہلی آخری پرس کانفرس نہیں ہے جس بتاہیے لاغ ہوئی آخری میڈیا ٹاک ہے ایک پر سوال رکھو گا تو سلی رکھو یا اس لے نا کہنے دو راتی بارہ وجہ تک تھی بٹھا رہا ہوں چھکے نا کوئی اسو نہیں ہے دو سوال آج تکھ کرو دو سوال آخری جائے 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 سب سوال بیادے جائے سب سوال دیں سب نے کرو دیکھیں میں نے اپنی پریس کارفرس میں کہا کہ خان صاحب نے جب فوج کو حدف تنقید بنا کر ریاست سے ٹکرانے کی پالیسی بنائی لوگوں کی ذہنی آبیاری کرنا شروع کی جو میں نے آپ کو بتا دیا میں آئی وٹنس ہوں مہینے کے اندر دس اگر یا آٹھ زوم میٹنگز ہوتی تھی ہم اس میں بیٹھے ہوتے تھے سنتے تھے دیکھتے تھے یہ جو یہ جو ٹریک اختیار کیا اور جن لوگوں نے ٹریک پہ چڑھایا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تو وہ جمہدار ہے ایک بہت بات ہولنے سب کے جوابات دے کے جائیں گے شاکر آپ کرو آپ نے تین نام دیا سب عمر شاہن کریشی اور جوٹی پہ بیسرائی کیا سب دلکی کو پی ٹی ای کے اندر گرین پی ٹی ای نہیں دیکھو ہم نے زائع نہیں کرنے دینا اس فکر کو اور سوچ کو کہ جو ہم اس پی ٹی ای حکومت کے خلاف جدو جہود کر رہے ہیں اس ٹرگل کر رہے ہیں اس ٹرگل کو ہم نے اب جناب نو مئی کے بعد تو پڑھے جیب و غریب حالات ہے اور اس وقت ہزاروں خاندان تباہ ہوا ہوا ہیں ہزاروں خاندان آپ کی سوچ سے باہر ہے کہ اس وقت جو خاندان تباہ ہوا ہوا ہیں عورتیں میں ایک شبانہ فیاض خاتون ہے انتہائی رسپیکٹبل پوچاری جذبات پہ آگئی لوگوں کے ذہن بنے ہوئے تھے وہ جی ایج کیوں جا کے وہاں پہ بے خاتون کیا اس کو سمجھ کہ یار تو پچھتر سال کی عمر میں گھر تباہ ہوا ہوا ہے لوگوں کے ناروں کی جناب آڑ میں لوگ چلے گئے آپ مجھے ایک چیز بتائیں آپ سارے یہاں پر بیٹھے ہیں کرنل شیر خان کا جانا مجسمہ توڑنا کیا آپ کا دل نہیں دکھے گا وہ ایم ایم عالم کے جو میں نے ساری زندگی اپنی تقریروں میں ایم ایم عالم کو موضوع بنا کر سٹوڈنٹ پولٹکس یوت پولٹکس کے اندر نوجوانوں کے دلوں کو گرماتا تھا اس کا وہ تیارہ کے جو انڈیا کی غلیز فوج جو ہے اور فضائیہ وہ نہیں تباہ کر سکی اس کو حملے تباہ کر دیا ٹھیک ہے نا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی ڈریکٹ ہدایات پر انکلی پیٹی آئی لیڈرز نے احتجاج کیا تنسی بات پر حملہ کیا افراد ابری پیدا کرنے کی کوشش کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ملک دشمن اوہ یا نہیں دیکھو وہ بات ملک دشمن کی نہیں ہے عمران خان صاحب کے اوپر حکومت سے اترنے کے بعد نفرت انتقام اور غصے کی سیاست جو ہے وہ غالب آگئی بس سالوں میں ایک میں بھی تھا کیونکہ فوج کے ساتھ محبت میری ذات میرے خاندان میری اولاد اور میرے خاندان کے خون کے اندر رچی بسی ہوتی اچھا یہ سارا کچھ کیوں ہوا کیسے ہوا اور جو میں دو تین چیزیں اور ڈسکلوز کروں گا باقی انشاءاللہ یہیں پہ ہوں اور میڈیا کے اندر پہلے بھی رہا ہوں اب بھی میڈیا کے اندر پاکستان کی خدمت کرتا رہوں گا اور پاکستان کے خلاف ہونے والے جو ساسے ہیں ان کو بے نکاب بھی کرتا رہوں گا آج میں برملا یہ بات کہوں گا کہ پی ٹی آئی جو نو مئی تک پہنچی اس کا رستہ روکنے کے لیے پارٹی کی لیڈرشپ میں سے کوئی بندہ نہیں تھا کہ جس نے عمران خان صاحب کے رستے کے اندر کبھی زبانی کلامی میٹنگز کے اندر ترجمانوں کی میٹنگ کے اندر لیڈرشپ کی میٹنگ کے اندر کبھی انہیں سمجھایا ہو بتلایا ہو کہ سیاست عدم تشدد کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے اور سیاست کے اندر ایکسٹریمزم اور انتہا پسندی ہمیں نہیں لانی چاہیے ریاست سے ٹکرانا یا اداروں سے ٹکرانا سیاستدان کا کام نہیں ہوتا یہ پوری لیڈرشپ پہ سے اگر کسی بندے نے یہ کام کیا تو واحد فیاض الحسن چوہان تھا جس کی پیداش میں پچھلے ایک سال میں میں پارٹی کے اندر کھڑے لائن تھا آپ نے دیکھا مئی کے مہینے کے اندر میں نے کسی کی سفارش کے ساتھ اور بڑی شدید سفارش کے ساتھ بڑی مشکل سے حکومت ختم ہونے کے بعد ڈیزگنیشن لیا میڈیا اڈوائزر کا لیکن اس کے پانچ دن بعد زمان پارک اور بنی گالا میں میرا داخلہ ممنوع کر دیا گیا جس کی ایک اپیسٹوڑا آپ نے وہ شباز گل ولی